نظرِ بد انسان کو چھوٹے کو بچے کو بڑے کو جس کو بھی لگ جائے تو اس کو قبر تک پچا دیتی ہے اتنی سخت ہے نظرِ بد اس لیے نظرِ بد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس کا پتہ ہے اندیشہ ہے کہ میری نظر لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے کسی بھی چیز کو اگر کوئی چیز دل پر لگ جاتی ہے تو نظر جس آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ میری نظر لگتی ہے کسی کو اور میری نظر سے محفوظ رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ کر دیں تو اس سے بھی انسان یا جانویر جو ہوتا ہے وہ نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو آج نظر بیت کا تعویز لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں جس آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہو کے نظر لگی ہے تو اس کو چاہیے ارکِ غلاب اور زافران کے پانی سے یہ تعویز لکھیں یا عظیم من کل عظیم یا عظیم من کل عظیم یہ تعویز روگنی کاغذ پر یا پلیٹ پر لکھ کر جس بچے یا بڑے کو نظر لگ جائے تو اس کو یہ پانی پلایا جائے متواتر جب تک یہ نظر کے اثرات ختم ہوتے ہیں اس کو پانی پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ نظر بیت کے جو اثرات بھی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس طرح اگر کسی جانویر کو نظر لگ جائے اندیشہ ہوگ کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے تو اس کو کسی کھانے کی چیز میں لپیڑ کر اس کو روٹی میں یا گاس کے اندر ایسی چیز میں لپیڑ کر احتیاط سے اس کو کھلائے جائیں تاکہ یہ نیچے نہ گرے تو جانویر کو کھلاتے وقت احتیاط بہت ضروری ہے تو یہ آج آپ کو نظرِ بد سے افاظت کیلئے تعویز جو بتایا ہے یہ آپ لوگ اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں خود لکھیں لکھ کر اس کو استعمال کریں اللہ پاک ہم سب کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے وآخر داوان معنی لحمد اللہ حب اللہ علیہ وآمین اللہ حب اللہ حب Dude نہ نہیں ایک موسیقی